وسیعت امیر المومنین علیہ السلام جب آپ پر ابن ملجم سربت لگا چکا تو آپ علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین سے فرمایا میں تم دونوں کو وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا دنیا کے خواہش مند نہ ہونا اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگے اور دنیا کی کسی ایسی چیز پر نہ کرنا جو تم سے روک لی جائے جو کہنا حق کے لیے کہنا اور جو کرنا سواب کے لیے کرنا ظالم کے دشمن اور مسلوم کے مددگار بنے رہنا میں تم کو امام حسن اور امام حسین کو اپنی تمام اولاد کو اپنے کمبے کو اور جن جن تک طول تاریخ میں میرا یہ نوستہ وزیعت پہنچے سب کو وزیعت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات سلجھائے رکھنا کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول خدا کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ان کے کام و دین کے لئے فاقی کی نوبت نہ آئے اور تمہاری مجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں اپنے ہمسائیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ ان کے بارے میں پیغمبر نے برابر حضائد کی ہے اور آپ اس حد تک ان کے لئے سفارش فرماتے رہے کہ ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ آپ انہیں بھی ورثہ دلائیں گے قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سب کتلے جائیں نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے اپنے پرودگار کی گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور اسے جیتے جی خالی نہ چھوڑنا کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب سے مولت نہ پاؤ گے جان و مال اور زبان سے اللہ کی راہ میں جہاد کو نہ بھوننا بات توڑنے سے پریز کرنا والسلام علیکم ورحمت اللہ